اسلام علیکم آج ہم عید سپیشل میں بنا رہے ہیں پشاور کی بہت ہی فیمس کالی مرچ والا نمکین گوش یہ میرا کالی مرچ والا نمکین گوش جس نے بھی کھایا ہے سب کو بہت ہی پسند آیا ہے ویسے بھی عید کے موقع پر گوش کو مختلف طریقے سے بنایا جاتا ہے لیکن آپ اس گوش کو کالی مرچ کے ٹیسٹ کے ساتھ بنائیں یقین مانے سب کو بہت پسند آئے گا اگر یہ میری رسپی آپ کو پسند آئے تو لائک ہے شیئر کیجئے تو بنانا شروع کرتے ہیں نمکین کالی مرچ والا گوش پشاور کا نمکین گوش زیادہ تر چربی میں بنایا جاتا ہے لیکن ہمارے گھر میں چربی میں شوک سے نہیں کھایا جاتا اس لئے ہم دو چمچ آئل کے ڈالیں گے اور تین سے چار چمچ ہم اس میں بٹر ایڈ کریں گے بٹر کو میلٹ کریں گے بٹر کی میلٹ ہوتی ہی ہم اس میں لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے آئل ہم اس لئے یوز کر رہے ہیں تاکہ بٹر ہمارا جلے نا اب ہم اس میں دو چمچ لیسن ادھرک کا پیس شامل کریں گے لیسن ادھرک کے پیس کو ہم ایک میٹھ فرائی کریں گے ایک میٹھ ہم نے لیسن ادھرک کے پیس کو پرائی کر لیا ہے بھن کے جی یعنی ایک کلو ہم نے بیف کا گوش لیا ہے آپ اس میں مٹن بھی لے سکتے ہیں اور چکن بھی تین سے چار منٹ ہم فرائی کریں گے پانچ منٹ ہم نے گوش کو بھون لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ نمک آدھا چمچ ہم اس میں کالی میٹھ کا پوڈر ایڈ کریں گے اور آدھا ہم بعد میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چار ادھر ٹوماٹر ٹوماٹر کو ہم نے چھلکا اتار لیا ہے اور چار پیسز میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اب اوپر سے ہم کور کر دیں گے چالیس سے پنچتالیس میٹ کے لیے اور آنچ بلکل سلو کر دیں گے تاکہ دھیمی آنچ پر گوش ہمارا اچھے سے گل جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا کافی حد تک ڈرائے ہو گیا اور ٹوماٹر اور گوش ہمارا اچھے سے گل جائے یہ دیکھیں گوش ہمارا اچھے سے گل گیا گوش کو ہم اتنا بھونیں گے تاکہ پانی جو اس کے اندر رہ گیا وہ بھی ایک دم ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں آپ بہت اچھے سے یہ ہمارا پانی اس میں کافی حد تک ڈرائے ہو گیا اور گوش بھی اچھے سے گل جکا ہے اب ہم اس کو کڑائی میں شیفٹ کر لیں گے تاکہ اچھے سے بھونا جا سکیں گوش کو ہم نے کڑائی میں یہ نکال لیا ہے اب ہم اچھے سے بھونیں گے پان سے سات ادد ہری مرچیں ایڈ کریں گے آدھا چھائی کے چمچ ہم نے کالی مرچ کا پاورڈر ایڈ کر دیا تھا اور آدھا ہم نے بچا لیا تھا اب یہ آدھا چمچ ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے کٹی ہوئی ادھرک یہ ساری چیزیں ہم نے ہری مرچیں ادھرک اور دھنیا ایڈ کر دی گئے اب ہم تین سے چار منٹ مزید بھونیں گے پانی ایک کم ڈرائے کر لیں گے زبردہ سی خوشبو کے ساتھ کالی مرچ نمکین گوش ہمارا تیار ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پلیمہ بند کر دیں گے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی نمکین کالی مرچ والا گوش بند کر تیار ہے آپ اپنے گھر والوں کو بنا کر دیں یا کوئی مہمان وغیرہ آ رہے ہوں تو ان کو یہ بنا کر دیں سب کو بہت پسند آئے گا اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیو ریسپی دیکھنے کے لیے بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے جو بلکل بری ہے تینکس فارمات جی اللہ حافظ تینکس فارمات جی